اسلام علیکم دوستو اور بلکم ٹو ہیدر انفو دوستو قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی چابیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے اور زمین میں فساد نہ چاہ بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے اور کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ سنگتے ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھی اور جماعتیں اس سے زیادہ اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو اپنی قوم پر نکلا اپنی عرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا کروں کو ملا بے شک اس کا بڑا نصیب ہے اور بولے جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ تعالیٰ کا سواب بہتر ہے اس کے لئے جو امان لائے اور اچھے کام کرے اور یہ انہی کو ملتا ہے جو سبر والے ہیں تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا اور کل جس نے اس مرتبہ کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہے اور تنگی فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا اے عجب کافروں کا بھلا نہیں اس آیت کی تشریح کچھ یوں ہیں قرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ آپ کا چچا ذات بھائی تھا وہیں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کا کھلا ذات بھائی تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کی نبوت پر حسد کرتے ہوئے منافقت اکتیار کر لی تھی ویسے ہی جیسے آپ کی قوم میں سامری منافق تھا قرون خوبصورت ہونے کی وجہ سے منور کہلاتا تھا اور تورات کا بہت بڑا کاری تھا لیکن نبی کا گستاک ہونے کی وجہ سے ظلیل ہوا وہ بہت بڑا مالدار تھا دس آدمیوں کی جماعت اس کے مال کو شمار نہیں کر سکتی تھی یا یہ لوگ اس کے خزانوں کو اٹھا نہیں سکتے تھے جس روایت میں یہ ذکر ہے کہ قرون کے خزانوں کی چابیاں ساٹھ سواریوں کا بوجھ تھا اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں لہٰذا اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا قرون اپنی مالداری کی وجہ سے اپنی قوم کے گربہ کو گھٹیا سمجھتا تھا ان کے امان کا کچھ پاس نہ کرتا تھا اپنے کسرت مال کی وجہ سے اس کے دل میں ان کی کوئی عظمت نہ تھی مصر میں رہنے کے دوران بھی فیرون کا جسوس تھا اس لئے وہاں بھی بنی اسرائیل پر مظالم ڈھاتا رہتا تھا اور اپنے تقبرانہ انداز سے بھی ان پر گصے کا اظہار کرتا تھا اس کی قوم نے اسے کہا کہ تم اپنے کسیر مال کی وجہ سے اتراو نہیں اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق تمہیں مزید نعمتیں عطا کرے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا لیکن قارون نے کسی کی نصیحت کو قبول نہ کیا بلکہ کہنے لگا یہ مال تو مجھے کسی نے نہیں دیا میں نے تو اپنے علم سے اسے حاصل کیا علم سے مراد ترات کا علم یاک کے میائی گری جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا اور اس کے ذریعے قلعہ کو چاندی اور تنبے کو سونا بنا لیتا تھا یا علم تجارت یا علم زراد یا اور پیشوں کا علم یا وہ رزق برک لباس زیب تن کیے ہوئے شاندار سواری پر سوار ہو کر شہانہ انداز پر نکلتا تو اسے دیکھ کر دنیا اور لوگوں کا جیل للچاتا دل میں حسرت پیدا ہوتی وہ کہتے کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون کاش ہمیں بھی اس جیسا مال و دولت اور امیرانہ تھاٹ بات میسر ہوتا لیکن جو لوگ صحب علم تھے دنیا کے مال کی حقیقت سے بخبر تھے کہ یہ ناپائدار چیز ہے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال پیدا نہ ہوتا کہ ہمیں بھی ایسا مال ملے بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی سمجھایا کہ تمہاری بربادی ہو تم دنیا کا مال طلب کر رہے ہو تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سواب حاصل کرنے کے لیے اپنے امان پر ثابت رہو اور اچھے امال کرتے رہو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اس آیت کی تشریح کا باقی کا حصہ اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں آئے گا دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے سبسے تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر نئے